اسلام علیکم میں ہوں ایدر ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سی ایل سپورٹس لاؤنج آن جیو سوپر جی ہاں وی آر بیک اور ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نظر ڈالیں گے پاکستان ویسٹ انڈیز پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کے خطام پر کیا صورتحال رہی کیا پاکستان کی 11 صحیح فیلڈ پر اتری اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اولیمپکس 2020 ہاں جی ختم تو ہو گئے لیکن ابھی تک بات چل رہی ہے کہ پاکستان کی جو یہ پرفارمنس تھی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ اب تک پاکستان پچھلے اتنے سالوں میں کوئی میڈل جیتنے سے قاصر رہا ہے اس کے علاوہ پی ایس جی نے سائن کیا لینل میسی کو جس کے بعد فٹبال دنیا میں ایک بہت ہی سنسنی خیز قسم کی صورتحال کریئٹ ہو گئی ہے جو ایک ڈومنو ایفیکٹ ہوتا ہے ٹرانسفرز کا اس پر آج بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایک ایمیچر گو کارٹنگ ریس ایک دفعہ پھر سٹارٹ ہوگی اس پر بھی بات کریں گے so we have a lot to talk about اور شروعات کریں گے پاکستان versus western ڈیس پر اور میرے ساتھ موجود ہے ہر دفعہ کی طرح ریحان علاق اپنے منفرد انداز میں تجزیہ کرنے کے لیے ریحان سب سے پہلے کافی بریک کے بعد آئے کیسے رہی آپ کی بریک اور یہ میں بتاتا چلوں جی آپ کو کہ پی ایس ایل ملتان سلطانز جیتا تھا دیکھیں اتنے عرصے سے جو ہم نے بریک لیوی تھی اس میں اتنے کمال سپورٹنگ ایوینٹس ہوئے اٹلی نے یورو جیتا ملتان سلطانز آؤٹ آف نوہر نوہر فیری تیل ڈریم رن ون the greatest ever پی ایس ایل لیکن اس پر کرتے رہیں کہ بات آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پر بھی بات کر سکیں لیکن ریحان سیدھی طرح ڈائیو کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیڑ کے ایک تتام پر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی ویس انڈیز نے ٹوز جیت کے پاکستان کو بیٹنگ کرنے کا موقع دیا دو سو سترہ سکور کر کر پاکستان کی ٹیم ڈھیر ہو گئی لیکن پھر اس کے بعد جس طرح محمد عباس عمومن کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک امید کی کرن دے دیتے ہیں اور محمد عباس نے دو بیک ٹو بیک وکٹس نہیں اور دن کا اختتام ویس انڈیز کے دو رن پر دو کھلاڑیا ہوتے ہیں اب یہاں پر اس وقت تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو میچ is in the balance right now لیکن میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے سوائنا پاک پر اور میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی 11 پر دیو تنگ پاکستان میڈ در رائٹ کال اور میں وجہ پوچھ لیتا ہوں کیا کیونکہ بیٹنگ تو کافی لوگ یہی پریڈیٹ کر رہے تھے کہ یہی بیٹنگ لائن اپ اترے گی لیکن بولنگ میں کیا ایک سیمر ایکسٹرا کھیل رہا ہے کیا نومان علی کو کھلایا جا سکتا تھا یہ پہلا تو میرا سوال یہ ہے پہلی چیز تاہی ہے کہ آپ نے وینیو دیکھنا ہے اور اس وینیو کے اوپر اس وینیو کے اوپر یہاں پہ بیٹنگ دنیا میں کسی اور وینیو پیج سے کام نہیں ہے سو فاسٹ بولرز پک اپر لوٹ او پکٹس ٹھیک ہے تو میں تو پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ پاکستان نے انسٹیڈ کے وہ صرف فارم دیکھے انہوں نے وینیو کو بھی دیکھا وینیو کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کھلائی جہاں تک بات تھی کہ نومان کو کھلانا چاہیے یاسر کو یاسر کو اس لئے کھلایا گیا میری نظر میں پیسر تو وہی کھیلنے چاہیے تھے آپ کے پیسر جتنے زیادہ ہوں اس پچ کے اوپر اتنا اچھا ہے یاسر اور نومان کے درمیان میں تھا یاسر اس لئے بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ یاسر کا اگر ویسٹن ایڈیز میں آپ ریکارڈ دیکھیں تو ایٹس انبیلیوی بیبل اور ایٹھنگ وہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے بلکل ٹھیک ہے اس وینیو کے لیے اگر یہ کہیں اور ہو رہا تھا تو آپ دو سپنرز کا جا سکتے تھے لیکن بکاوز یا پلینگ اٹس وینیو جہاں پہ سیم موومنٹ بھی ہوگی سوئنگ بھی ہوگی کیونکہ overcast condition is predicted over the next four days as well تو ایٹھنگ بولنگ لائنپ کے نورسترہ مسلا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ ان میں رسورسز استعمال کس طرح کرتے ہیں لیٹس ہو کہ پاکستان زیادہ جلدی نہیں کرتا یاسر کو اٹیک ملانے کی اگر بال سیم اور سوئنگ کر رہی ہے آپ کیا چار پیسرز ہیں آپ ان کو روٹیٹ کر سکتے ہیں مطلب جلدی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پانچ overوں میں یاسر بالنگ نہ کرانے ہیں جو پاکستان نکل ہو چکا ہے یاسر already اپنا ایک اوگر ڈال بھی چکے ہیں مطلب یہ ہے جلدی سے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اگر آج پورا دن ویسٹ انڈیز بیٹنگ کرتا ہے فور ایکزامپل تو یہ نہ ہو کہ اس میں سے بیس over یا تیس over یاسر نے کروائی ہو جو کہ اکسر پاکستان کرتا ہے کہ اوٹسائیڈ ایشیا ہم اس کو بہت جلدی یوس کرتے ہیں جبکہ اس کا اصل رول تو تھرڈ یا فورتھ انڈز کے اندر ہونا چاہیے اور یا بال پرانی ہو اور آپ کی وکٹس نہ نکلنی ہو تب آپ لے کے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ you know you just give up and you give the ball to the spinner and say just dry up one end اس طرح نہیں ہوتا آپ جب ایشیا سے باہر کھیلیں تو آپ وہ کنڈیشن سے ایڈیشن سے ایڈیشن کرنا پڑتا ہے اچھا condition سے جیست کنا پڑتا ہے پھر اسی بات کو گرم لے کر چلیں جس میں آپ stat دے رہے تھے سباینہ پاک کا کہ یہاں پر fast ballers کی you know lowest average ہے they've historically performed really really well so that automatically obviously can be interpreted to mean کہ یہ batsmen کے لئے easy نہیں ہے especially batsmen جو نیا ball کھل رہے ہیں that means the openers so keeping that in mind اور یہاں پر I believe آپ کے پاس اس سے related بھی stat ہے لیکن میرا پر سوال آپ سے یہاں رہا ہے کہ اب عمران بات has been getting some run in the pakistan team کوئی اس بات پہ کوئی شاکی نہیں ہے کہ پاکستان کے probably best slip فیڈر ہے لیکن عمران بات کو ایک اور opportunity ملی اور جب میں نے match کا شروع دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ pitch yes seals was seeming the ball لیکن آپ کو pitch pace wise relatively slow نظر آئی تھی تو اس ساری situation میں don't you think کہ in openers they sort of like have underperformed I think in this game میں باقی تو اس کا track record پہ بات 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 کریں I think جو ہر چیز آپ کو relative دیکھنی پڑے گی کہ اس pitch کے پر openers کا یہ role ہے کہ وہ جتنی زیادہ گیندے consume کر سکیں جتنی ball پرانی کر سکیں وہ ان کا role ہے جو old school test cricket opener کا کام ہے کہ take the shine of the new ball number 3 کا بھی یہ کام ہے which i thought ملنی چاہیے جب بھی وہ اچھا perform کریں لیکن ہم عمومن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ season میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی international series ہوتے ہیں تو they're not competing against the highest level of players in the country exactly and وہی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر پورا season وہ شان مسود کھیلتے تو وہ کتنے run کرتے انہی conditions کے اندر اسی ball کے ساتھ جو کہ آپ کو کبرا یوز ہونے لگ گیا ہے domestic system change ہوا ہے runs ورہ زیادہ ہونے لگیا ہے openers کے تھوڑا easy ہو گیا ہے compared to جو پہلے ہوتا تھا لیکن i think کوئی کسی بھی player اگر آپ نے chance دینا ہے تو آپ نے extended run دینا ہے پاکستان میں اکسر یہ مسلا رہتا ہے کہ ہم لوگ ایک سیریز میں ایک player اچھا کرتا ہے اور اس کو پھر ہم نکال دیتے ہیں یا we jump the gun شان مسود کی جان تک بات یہ ہے کہ شان کا اگر آپ track record دیکھیں when he came back into the team he still is one of the few players جس کی چالی سے اوپر کی average تھی اس کا ایک بڑا tour ہوا ہے which is the New Zealand series ہاں اسے پہلے انگلینڈ میں اس نے 150 کی لیکن دو failures ہوئے انگلینڈ میں opener نہیں score کرتے انگلینڈ میں پچھلے پانچ چھ سال کے اندر there have only been two visiting openers who scored a hundred or more اور شان was one of them تو آپ جن condition میں New Zealand اور انگلینڈ میں جہاں پہ وہ کھیلنے ہیں جہاں پہ ball swing ہوتی ہے نہیں ball مشکل openers کے لئے ادھر اس نے ایک match میں score کیا پھر آپ اس کو suddenly drop کرتے ہیں I think that is a question mark مجھے امران بٹ کی selection پہ question mark نہیں مجھے یہ ہے کہ what precedence are you setting for players کہ ان کی کیا security ہے اگر ان کو یہ پتا ہے اور ارسال تو بالکہ if i am not mistaken شان اور بابر پاکستان کے دو وائد کھلایڈی تا ہے i think wisdom کی اس ٹیم میں بھی دے خیلے اس پہ تو آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے اور کانسیش کریں گے میں بس quickly because i want to set us up for the next segment as well لیکن اس سے پہلے جلدی سے بات کرتے ہیں کل ہم نے دکھا کہ بیچ میں بابر اور ازر نے تھوڑی دیر کیلئے روکا they stopped a collapse لیکن probably the key partnership in this entire innings was between Fawad Alam and Faheem Ashraf اب Faheem کی performance کیونکہ ہم عمومن کرتے ہی ہیں کہ red ball پر white ball player judge کرتے ہیں white ball red ball player judge کرتے ہیں لیکن Faheem کی over the last couple of years performance in red ball cricket has been really really cool yeah i think Faheem's the only Pakistan batsman in the last 18 months who's averaged about 50 with the bat which is unreal اسمان سمیدین نے ایک tweet کی ہوئی تھی کہ find one test match جس میں فaheem نے نا perform کیا ہو اس نے 9 test match کیلئے ہیں جس میں اس نے بیٹ سے perform نہیں کیا اس میں اس نے 6 out کیے تھے پھر ایک اینکس میں اس نے 3 out کیے تھے and with the bat he's been consistently performing the problem the problem is again آپ نے جو بات کی کہ red ball or white ball کو confuse کرنا i am glad کہ پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ اگر وہ white ball کے اندر اس کی form نہیں ہے تو اس کو red ball team سے drop کر دیا جائے red ball میں he's been performing consistently Fawad's been performing consistently i am glad کہ test team کو اس طرح touch نہیں کیا گیا جس طرح ہم white ball میں changes کرتے ہیں کہ اگر one day میں کسی نے score نہیں کیا اس کو T20 سے drop کر دیتے ہیں تو test team at least totally stability i think the only problem that i would have and i am a big advocate for this is Azraeli as opener one of your openers کیونکہ Azraeli as opener was average what close to 45 46 is average and historically he is one of the best openers جب آپ test match کی averages کی بات کرتے ہیں آپ یہ realize کریں کہ opener کی average number 4 کے 5 کے player سے ہمیشہ کام ہوتی ہے anything above 38 38 38 is really really good like 38 اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ 39 میری average ہوگی اس لئے بالکل اس کی نیچے نیچے رہے رہے ہیں I think 38 اس لئے کہ اگر آپ sample size دیکھیں گے تو par should be around 35 and lately جو ہے آپ really good players openers کو آپ 40 above کرتے ہیں لیکن پچھلے پانچ سال میں openers کی performance away from home has been really poor for all countries not just Pakistan like آپ کوئی بھی opener اٹھا کر دیکھ لیں الیسٹر کوک کے retire ہونے کے بعد تو کوئی consistently consistently perform کیا outside home بہت ایک یا دو ہوں پلیئر ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے بات کی تھی میری اس سے پہلے کہ آپ سارے کہیں گے میری 38 کی average ہے 38 کی میری balling کی average ہے وہ بھی ایک over کی یہ situation ہے وقت اورے جی break up break کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاک ماینہ sports journalist نتاشا راہیل ہمیں جوائن کریں گی اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور Olympics اس love story کی اصل کہانی کیا ہے ضرور ہمیں جوائن کیجئے گا دیکھتے ہیں Sports Lounge on Jio Super اب ہم بات کریں گے Olympics 2020 کی اور پاکستان کی اس میں performance کیسے رہی خیر نو سپرائز we all know کہ پاکستان کی performance کیسے رہی لیکن ہم نے آج یہ اس لیے Olympics پر بات کریں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ Olympics کو ختم ہوئے بھی اب کچھ دن ہو گئے ہیں لیکن جس وجہ سے ہم کریں ہوئی ہے کہ جب ہم نے announce کیا کہ ہم Sports Lounge ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں تو آپ سب نے ہمیں اپنے messages بھیجے اپنے پیار کا اظہار کیا we'll always be grateful to you for that اور ساتھ میں اپنے سوالوں میں majority جو سوال تھے وہ Olympics related تھے تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو کوئی authority بناوں why don't we get someone who's an authority on this اس لیے آج ہمیں جوائن کیا پاکستان کی Mayana sports journalist نتاشا راہیل نے جن سے ہم بات کریں گے کہ okay پاکستان کی olympics performance کیا رہی federation میں کیا ہو رہا ہے and what is the reason or actual قصوروار کون ہے اسلام علیکم نتاشا کیا حال ہے آپ کا علیکم السلام حیدر such a pleasure to be here نتاشا it's a pleasure for us to have you here نتاشا ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جب سے Olympics والی situation ہوئی 92 was the last time پاکستان won a medal اور یہاں پر ریحان نے ایک جوک بھی کیا کہ 92 ہی تھا last time جب ہم سب کچھ جیتے تھے لیکن 92 پہ اگر بات کریں تو اس کے بعد سے we haven't done anything significant اور بہت زیادہ بات جو سب سے پہلے جو چل رہی ہے وہ ہی چل رہی ہے کہ who is to blame I mean is it is it the Pakistan Olympic Association اور پاکستان sport sport پہلے تو یہاں سے conversation start کرتے ہیں پاکستان میں دنیا پر صرف اور پ واحد ق至 پاکستان 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 ش لیکن اس سب کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی جب دو گاوننگ بوڈیز کوٹس کی ہوں گی جو لڑ رہی ہوں گی ہر وقت تو آپ کے یہی رضاعت سائنک ہے میں آئی کن سے کہ جب سے میں نے شروع کیا اپنا کریئر 2010 سے اس وقت میں نے ایک بہت ہی بوری چیز جو دیکھی ہے وہ یہ تھی سب سے پہلے تو فلیئرز کو کوئی دیکھتا نہیں تھا میں اس جنرے شہر میں نے جس کو کچھ 92 کا یاد نہیں ہے کہ 92 میں کیا ہو رہا تھا میں ایک بہتپرفی جو میں 90ز میں نے پاکستان کیا کرنے میں نے کہا کہا ، کہ کیا کیا پاکستان نے اچھا کیا گیا میں نے دیکھنے میں نے کہا کہ ہاکی میں کچھ ہو رہا تھا پر نہیں ہو رہا طرف بے اس وقت میں اپنا مشاہد کر سب ہونے کے ساتھ سunu کہ جب دور بڑی کوئی سمجھ کوئی کرنا ترین بھی دوسری کے ساتھ کام نحن کرنا ترینی تو آپ کی یہی رسول ہو گیا یہ جو آپ دیکھے ہیں جو اعتلیکٹس فیڈریشن فاکستان ہے۔ یہ بہت سے بڈا رسول تھا وہ ارشت ندیم کرتا ہے وہ وہ ایک اثلیت ہے جو اعتلیت ہے جو اعتلیت ہے اللہ ہے The rest of the places were Kota places So جو اتلیٹکس ویڈیریشن ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں اور جو پاکستان علیمک ایسوسییشن کے جو ہیڈ ہیں ان کی آپس میں نہیں بن گی They don't talk to each other eye to eye Natasha I think I know the reason This clash going on all the time Natasha ایک سیکنڈ I'll stop you there آپ نے بہت بہت درست بات پوائنٹ آٹ کی Rihan مجھے آج تک یاد ہے کہ آج سے قبل ایک لیگل کیس تھا جس کا ہمیں پتا چلا کہ ریٹ ہوئی وی اور وہ کیس چل رہا ہے That was actually between the president of the Pakistan Athletics Federation who is General Akram Sahih صاحب and the president of the Pakistan Olympic Association General Aarif Hasan صاحب اور وہ کیس یہ تھا اور یہ Natasha will back me on this Suratihal یہ ہوئی تھی کہ General Aarif Hasan صاحب کے 17 سالہ تینیور میں یا جتنے عرصے کا بھی ان کا تینیور ہے مجھ تو 17 سال لگتا ہے لیکن جتنے عرصے سے بھی وہ در ہیں انہیں اگر کبھی کسی نے challenge کیا کسی موقع پر تو وہ Akram Sahih صاحب تھے جو ایک دفعہ ان کے خلاف election انہیں contest کیا اور election اس طریقے سے ہو گیا کہ وہاں پر ایک proper challenge Aarif Hasan صاحب کو ملا اس کے بعد اس election کے جو نتائج تھے ان پر litigation شروع ہو گئی اچھا خاصہ situation ہوئی and General Aarif Hasan صاحب کو اور ان کے group کو پہلی دفعہ opposition فیس ہوئی Akram Sahih صاحب کے طرح اب اس کا انہوں نے نتیجہ کیا کیا یہ case تو خیر چلتا رہا کوٹس میں جس طریقے سے بھی چلتا رہا لیکن اس کی مزدار صورتحال یہ ہوئی کہ جس جس نے بھی Akram Sahih صاحب کو vote کیا تھا جس جس فیڈریشن نے تھوڑے سے بعد جب یہ تھوڑا سا ایک سائٹ پر لگنے لگا تو ایلیمپک اسوسیشن نے اب جس طرح سائیکلنگ فیڈریشن ہے for example انہیں کہا کہ جو ان کے انکمبنٹ تھے انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو ریکنائز نہیں کرتے اکی ہم آپ کو ریکنائز نہیں کرتے انہوں نے ایک سپریٹ بورڈ کو ریکنائز کنا شروع کر دیا similarly انہوں نے اتھلیٹکس میں بھی ایک صاحب اور تھے انہیں کہا کہ آپ سے آپ پریزنینٹ ہیں یا آپ کو پریزنینٹ بنائیں گے ہم ساہی ساپ کو نہیں مانتے وہ تو پھر IAFF سے انہیں لیتر آیا کہ جی we only recognize this so basically this is the bone of contention between these federation and Tasha correct me if I am wrong پاکسان olympic association نے پاکسان athletic federations کو suspend بھی کیا ہے as far as they are concerned correct yes I was just coming to that Akram sahی had almost became the president of POA except that the international olympic کامر کی اندر جب رہے کیا تھا تو انہوں نے جنرل عرف حسن کی طرف تے سپورت جنرل عرف حسن and they told pakistan government that they should not be uh you know intervening in this so it's pretty much the same situation roughly probably pakistan uh football federation ساتھ دیکھ ساتھ ہیں but it's happened that general عرف حسن has been around for such a long time and he's done enough to make himself strong in that sense پھر ایک سب سے جو بری چیز ہوئی تھی وہ یہ تھی پارلل باڈیز بن گئی تو پارلل باڈیز میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوئے وہ پلیرز کا ہوئے because a player wants to play it's not their fault کہ اگر یہ افرشل کرا رہے ہیں وہ افرشل کرا رہے ہیں because at the end of the day آپ کے ساکلس میں ساکلس پر دیکھتی ہوں ہمارے کاراچی میں جو لیاری سے آتے ہیں and they're coming from very humble backgrounds um بلوچسان سے بہت سارے ساکلسوں for example آپ نے ساکلین فڈیریشن کا بولا تو اس کے مجھے i think that's an apt example to give uh for example آپ کو آپ جو بھی رہن دیں گے وہ اس پر جائیں گے اس میں ان کی گلتی نہیں ہے ابھی یہی سپلوبر سمجھنے پلوشہ بشیر شاکر this is something obviously we are all we know everybody who followed pakistani sports for long enough we know کالوشہ بشیر with badminton player and this guy murad ali they were very deserving of the spots the invitational spot جو badminton natasha میں آپ کو یہ دو سکنڈ کے لیے if i can if i can if i can just interrupt you here for two seconds uh rehan ہم clearly ابھی تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں کہ funding کی کیا situation ہے صورتیار اور اسے جان رہے ہیں یہ کیونکہ وہ جو جب natasha نے بات کی تو ایک دم سے مجھے یاد آیا وہ جو سارا olympic federation اور athletics federation کی جو situation ہے as far as i know right as far as i know یہ ارشد ندیم کا case لے لے پہ ٹھیک ہے let's talk about ارشد ندیم ارشد ندیم کے case میں یہ ہوا کہ 6 سال پہلے identify ہوا as a potential prospect apparently اس کی training کے لیے انہوں نے assessment کروائی کہ تقریباً دو کروڑ روپے کا خرچہ لگے گا جس کی انہوں نے requisition ڈالی پاکستان اتلیٹک فیڈریشن نے کہ گورنمنٹ سے کہ جی اگر آپ ہمیں اس کی support دیتے وہ ابھی تک i think اس کا کیونکہ procedural delays ہو رہے تھے کیا ہو رہے تھے i found out that the money that was raised for ارشد ندیم was raised by private of course sponsors of course right private people who got into this and then اس کے لیے Kazakhstan سے coach کی training خیر بچارے کی کس پر بھی تھوڑی سے خراب رہی تین مہینے کا چائنا میں کیمپ لگنا تھا وہاں پہ کووڈ ہو گیا دو مہینے بچارہ کچھ نہیں کر سکا and then ابھی بھی مطلب جو اس کا کازک کازک کوچ بھی تھا وہ آن لائن اسے help کرتا رہا i don't know آپ کیسے آن لائن ایک اثلیٹ کو help کرتے ہیں javelin throw میں لیکن apparently that is how it was happening لیکن this is all the more remarkable when you consider کہ جو دوسرا ایک بڑا ادار ہے پاکستان جو probably سب سے بڑا سپورٹ ادار ہے there's a پاکستان سپورٹ board اس نے کتنے کروڑ واپس کیا i think something like 4.4 or something 44 کروڑ probably yeah i'm not sure about the number and اس لئے natasha کو شو پہ بلایا ان کو olympics کا بتر پتہ مجھے اتنی knowledge new olympics کی and you know in depth analysis and natasha did profile pieces and i would recommend everyone to go and read arshan deem peh kiya hai tala talib peh ki logo peh ki hai my concern is ki jo mujhe sports ka pata hai or athletics ke ndar bhi hai so i'll give you an example ke early 2000s mein there was a two-a-day France was a huge fan of two-a-day trial throughout the year at the time it was not doping shopping ka us wakt seen nahi tha ya prove nahi thi jo bhi tha cycling me doping baat hoti hai lekin baad mein he patshala because he was practicing in a controlled environment in an air conditioned room he had an advantage over the other guys who weren't practicing in an air condition room yani it nai chote se fark se ek banda joh dousre bande se second aata tha he won the time trial and eventually eventually ended up finishing on the podium so the point here is ke athletics mein it na you know the world has gone from you know ke woh jo pakistan hokey ki baad hote he kate kate thay woh kate thay from being you know just talent and that baad talha jays athletes ko ke it is unbelievable ke aap ne joh nko chee provide ki us ke ba wujud they are competing with athletes who have all the facilities in the world and it is unbelievable we are even able to compete at that level i mean pakistan to this thing that you qualify for olympics to you aap athleets directly qualify which is your infrastructure structure which will come to airport receive and someone has done and people say athlete will and what he works under that sports body and he has to funding to it's really unfortunate what's happened with Pakistan Olympics and all other sports including hockey we are still stuck in the stuck you know parane style hockey game you know experts coming and telling them how to do things instead of aap I mean I'm no expert on hockey but what I can tell you is at least the amount of money invested in athletes eventually results in medals 5.5 million is a rough amount that UK estimates for one medal Natasha thank you so much for joining us Natasha ki ek baat may ha pa za it is seasonal and it seasonal years so I think one of the best things that we can do is we can try to hold all our federations accountable and literally a sports policy we hear sports policies but we want to come to concrete policies and plan plan ban who already pipeline athletes are and I was surprised that there are so much potential you medal candidates have made no road map but haven't got to reach us before we highlight یہاں پہ ہائلائٹ کروں گا ایک جب ارشد ندیم پہ conversation ہوئی کہ ارشد ندیم eventually medal کیوں نہیں جیت سکے پاکستان کے لیے تو جو چیف mission تھے پاکستان کے انہوں نے کہا جی کیونکہ وہ social media سے بہت distracted تھے اور social media usage ان کی بہت زیادہ تھی میں باقیوں کا تو نہیں کہوں گا لیکن ریان اسی بیسے پی ایسل آرہے تھے کیونکہ ان کی بھی social media بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ social media یہ usage ان کا بہت فوکس ہے وقت لیں گے جی بریک کا وقت ہو رہا ہے اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو لینل محسیز transfer to psg دیکھتے ہیں سپورٹس لاؤنج on جیو سوپر بات کریں گے تھوڑی سی فوٹبال کی آنے والے دنوں میں کیونکہ آج رات سے آج رات سے آئی بلیو انگلیش پریمیر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے اور باقی لیگیں بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں موقع ملے گا ڈیٹیل پہ مچز کے ریویوز کرنے کا پریویوز کرنے کا لیگز کے بارے میں بات کرنے کا ہم اگلے بلکہ ان فیکٹ اپیسوٹ میں کوشش کریں گے کیا آپ کو اپنے پریڈکشنز بھی دے دیں لیکن فوٹبال کے ٹرانسفر سیزن کی بات نہ ہو تو مزا نہیں آتا اور اس کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر ٹرانسفر اتنی بڑی ہو جائے جیسے لینل میسی کی ٹرانسفر ہوئی ہے ٹو پی ایس جی تو پھر تو بلکل اس پر بات نہ کہیں تو آہ یو نور doing justice to the subject itself لینل میسی جی has finally transferred out of barcelona ابھی بھی لوگوں کو ڈیٹ بہینے پہلے تک یہی لگ رہا تھا کہ میسی کی contract extension ہو جائے گی apparently میسی نے کہا کہ وہ 50% تک wage reduction پہ بھی وہ مان گئے تھے لیکن barcelona کے سوکت حالات ایسے ہیں کہ وہ تب بھی میسی کو نہیں رکھ سکے اس کی کیا implications ہوں گی what does this transfer signify what does this transfer mean اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے psg کو اگر overall بات کریں وہ تو fantasy league کے رہے ہیں سکت رہے ہیں راموس وائنالڈم میسی جی 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 دونوں روما انہوں نے تو بیٹھ کر اب and all of them for free and free transfers and this is one thing جو کہ football کے اندر بہت I think problematic ہے free transfers and I'll explain why ہوتا کیا ہے کہ for example اگر ایک club سے آپ player خرید رہے ہیں تو آپ کو اس کو ایک certain amount of paisے دینے پڑے ہیں for example let's say آپ نے 50 million کا player خریدا وہ 50 million جب وہ club کو bigger club is playing a smaller club یا even equal amounts club کا same level ہے وہ پیسہ جو ہے پھر وہ football میں spread ہوتا ہے because that club is then going to buy from smaller clubs and وہ پیسہ distribute ہو رہا ہے now with free transfers coming in that money is not there any longer اور اس کی وجہ ہی ہے کہ بلکہ agents کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں agents کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں clubs کے اس طرح نہیں جارے پیسے even اگر آپ manchester city نے greelash کو sign کیا ہے for a hundred million now the stage is کہ وہ hundred million aston villa necessarily spend نہیں کرے گا because ان کے financial حالات because of covid because for the football world has suffered so much 100 million will distribute نہیں کرے گا instead it will be used for the club's own survival now that is پہلے ہوتا تھا کہ for example اگر آپ کو یاد ہو کہ Barcelona نے کتینیو خریدا Liverpool نے اسی پیسے کے پھر چھوٹے club سے players خریدے and you know that money was distributed similarly اگر آپ کسی بھی big transfer کی بات کریں تو that money was distributed all over but now that's not happening and that is the reason کہ آپ کے جو جن کلپ کے پاس security ہے for example اب financial fair play سے باہر بھی چلے جائیں اگر کلپ کا collapse ہوتا ہے جس طرح بارسلونا کا ہوا ہے because it was run horribly average wages of 10 million the first team to do so this was bound to happen even last season سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ مسی will not stay at barcelona he shouldn't have stayed last season yeah اب basically اس نے سبھے adjustment کی he came back from his vacation to sign the contract and everything even he believed he was going to sign again so i think it's unfortunate how it ended لیکن یہ ایک reality ہے کہ some clubs especially the two spanish the two big spanish clubs madrid and barcelona ان کے wages اتنے جال چلے گئے تھے کہ they couldn't basically afford to sustain that wages کا بھی ہمارے پاس ہی کہ یہ تھوڑا سا graphic ہے یہ بلکہ graphic courtesy of hasan chima صاحب جو ہمیں join نہیں کر سکے لیکن hasan chima صاحب نے یہ graphic prepare کیا تھا جو comparison کرتا ہے کہ کتنی wages تھی لیکن جو یہ particular graphic it shows that over the last 10 years yeah yeah barcelona جو ہے barcelona کی جو یہ خیر آپ یہ wages دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقی ساری leagues کی بات ہو رہی ہے اور مطلب اوپر تو آپ leagues دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ان کے wage bills ہیں لیکن just look at barcelona 2018 2018 کے یہ جو annual wages euros میں it is unbelievable because اگر آپ باقی leagues کی اتنے budget ہیں جتنے اس club کا budget ہے اس سے بھی double اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے transfer پہ پیسے لگائیں ہو یعنی اکثر football میں سوچا ہاتا ہے کہ 100 million 250 million کا player لیا تو you know it's a huge deal آپ کے جو running expenses ہیں wages جو آپ pay کر رہے ہیں وہ club کو run کرنے کے لیے are you making the same amount of money how are you making that money one of the biggest myths in football is کہ اگر آپ کسی player کی shirt sale سے آپ کو پیسے recover ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا image rights ہوتے ہیں there are hundred thousand other issues and i mean اگر آپ average calculate بھی کریں تو it will take a club like messi for example اگر وہ ہر روز تقریبا کوئی on average you know 50,000 shirts بیچیں تاب بھی وہ اس کے پیسے recover نہیں کر سکیں گے جتنا اس کو wage pay کر رہے ہیں that makes no sense because اور یہ آپ آپ بہت زیادہ economics ہی طرف چلے گئے ہیں کم 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 towards the main part yeah i think because جو سارے ہیں بلکہ ایک ٹویٹ بھی آیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ kindly tribute دیں messi کو اور اس کا time at barcelona آپ اس والی چیز پہ جا رہے ہیں جو آپ کو پہلی ہی بتا ہے کہ ویسے ایک بات میں یہاں پہ کروں گا وہ یا تھے European super league سٹارٹ ہونے تھی اور اور لوگوں نے اتراز کیا سارا کچھ کیا ہے نا بیسیکلی جو آپ کو وہاں پر خچھاتے ہو یہاں پر ہو رہے ہیں یا یا اگزائٹلی یا میں جس one last thing on this is کہ یورپین سپر لیگ کے اوپر ایک انسان کا کوٹ ہے کہ this is 1990s early 1990s میں ایک بندیا کوٹ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نئی لیگ آ رہی ہے یہ فوٹبال کو کمپلیٹی ڈسٹروئے کر دے گی اور یہ لیگ نہیں ہونی چاہیے اس بندے کا نام تھا سر Alex Ferguson اس لیگ کا نام تھا انگلیش پریمیر لیگ and he went on to win more انگلیش پریمیر لیگ than anyone else and basically that changed the entire economics of football the premier league کی امرجنس اور everything اور باکی لیگ کو پر فولو کرنا پڑا جو مسی کی طریبیوٹ کی بات کر رہے ہیں I think a lot of times personally مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مسی نہیں بہتر کیونکہ they start comparison with Cristiano Ronaldo and everything what مسی has achieved in football no one else before him has done that scoring more than 600 goals for his club I think it's not just about the number of goals he scored it's also the assists that he's done the moments that he's created I mean you know you remember his goal against Arsenal where he chipped the goalkeeper and then he scored the goal instead of just chipping him and that was just for fun complete magical moments Bo Tango Girana you know that Maradona-esque goal that he scored in his first in I think 2008-2009 he scored that goal in the Champions League that is one that header goal against Manchester United I mean there are no words to describe how good Messi was at Barcelona there are no words to describe how good Barcelona was with Messi in the team I think abhi aapko yeh enjoy karna chahiye ki uske aakhri joh do-teen saal hain wo aapko enjoy karne go milenge aur wo bhi jab aap Mbappe, Neymar aur Messi kathe kailhenge Virati Virati and you know the entire team and with Ramos at the back and imagine Messi pe koji foul ka raha hai aur Ramos usse lehnne ja raha hai rather than the other way around and I think it's fascinating ke expected goals of PSG's front three combined is 2.57 per match per match it's unbelievable like agar wo Pochettino doesn't win the Champions League with this team to I mean he will be sacked we all know that we all know that achcha keyna mein Messi chale gahe Varan chale gahe Ramos chale gahe Ramos chale gahe where does La Liga stand now La Liga is in because I will tell you because overall broadcasting may be issues chal raha hai because La Liga apne aap ko package karti thi around these big names and I think the highest profile name in La Liga is going to be Aguero who is injured and pretty much who doesn't want to play for Barcelona now because Messi ke liya and similarly Grishman would then be the biggest name Hazard Ben Zima yeah but I mean La Liga ka sb se bada issue it's true yeh hai ke La Liga jo aap baat karehen ke pichle kohi 20-21 years mein sirf ek aisa saal hai ke jo the winner of the Ballon d'Or has FIFA world player of the year has not played in La Liga hamesha hi hota hai wo La Liga mein khael raha hota hai so they have always which day kitne saal hai I think 21 years mein FIFA world player of the year Ballon d'Or toh Nedved jita tha ar Michael Owen jita tha darmiyan mein vichhu and Kaka Kaka those are the exceptions but the FIFA world player of the year award apart from two two seasons has always come to La Liga and the problem with that is ke they've always marketed themselves on one big name player that's the model they've been following and yeh jo aap baat karehen ke yeh La Liga ka hal hai La Liga in the early 2000s when Madrid won the Champions League uske baad bhi 2-3 saal aise thay jab La Liga wasn't great and the quality of the league wasn't as great yeh and because the super clubs like Real Madrid and Barcelona ne itani investment kare di ke baaki clubs atletico it's a miracle that they caught up and now they spend almost as much money and unka wage bill be kaafi jada hai toh abhi La Liga ka sab se baada masla hai hai ke players ka issue hai sabkuch hai covid ka aise unka gate revenue nini haara sponsorship deals have not taken off as they expected to and the biggest problem is because yahaan par boards of Madrid and Barcelona both run so badly ke vahaan par election ke liye ke liye sari campaign hoti hai instead of people actually running numbers they just want to please the fans for a certain period and long term iska nuqsaan hii hota hai approach was declined اور اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب juventus was signing everyone right left and center اور اس کے بعد سے کیونکہ Barcelona was always one of those teams جیسے آپ چاہے اس کے فین ہو نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ سے چاہے جب وہ ہار بھی رہے ہوتے تھے تو ان کا brand of football was such کہ آپ انہیں دیکھتے تھے تو جب ایڈگر ڈاویڈز mid season وہاں پر آئے اور رونلل دینیو was already there and then ایڈو was there تو آپ کو اس وقت اس ٹیم کے لیے ایک فونڈنس سی بلڈ ہونی شروع ہوئی تھی اور اس وقت ہم سب کو یہ لگتا تھا i think میری جنریشن کو یہ لگتا تھا کہ رونلل دینیو کے بعد کوئی بڑا پلیئر نہیں آ سکتا ہے اس فارس پلیزنگ is concerned trickery is concerned سارا کچھ and then lianel مسی گئے and lianel مسی had everything that other people could dream of اور نہ صرف وہ lianel مسی کے ساتھ یہ situation تھی کہ جو سب سے زیادہ مزدار چیزی لگتی تھی کہ چھوٹا سا چھوٹی سی ہائٹ کا کہنا میں کمزور سکت لگتا تھا کیونکہ اس کی ساری وہ ساری سٹوریز تھی and the way he was bullied on the field لیکن despite all of that the way he carried his team and i would simply say کہ yes بیچ میں he was also very very lucky to have the sort of support that he had in Jabi, Iniesta, Henri Eto'o, Neymar, Suarez everyone لیکن over the last three years he's carried Barcelona Messi carried Barcelona alone on his shoulders and in fact Messi probably i think you could see the emotions clearly Messi was Barcelona for a generation but we need to understand کہ جو clubs ہوتے ہیں the clubs are there players you enjoy the moments you save with them and then you move on just one thing i think Messi کو if you have to summarize to i think the moment that captures Messi best is when Barcelona Copa Del Rey last season no one wanted to take a picture with the trophy everyone wanted to take a picture with Messi at the time because they all knew this might be the last opportunity that they get to do this and these are world class players and they all just want to get around Messi they just want to get around Messi وقت ہو رہا ہے جی break up break کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان میں کچھ events ہو رہے ہیں ان پر نظر دالیں گے دیکھتے رہے ہیں Sports Lounge on Gio Super بریک پہ جانے سے پہلے ہم لینل میسی کی بات کر رہے تھے ہم نے بیش میں تھوڑی سی پی ایس جی کی ٹرانسفر پہ بھی بات کی تھی میں صرف اب فوٹبال کی اس والی کانڈسیشن کو اسی طرح ختم کروں گا کہ اس سال بہت ہی مشکل ہوگا سارے فوٹبال گیمرز کے لیے کیونکہ ہر بندے نے پی ایس جی ٹیم لینی ہے اور اس کے بعد پی ایس جی ورسیس پی ایس جی ہی ہی موسلی ہوتے رہنا ہے ہمی اپنی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے بریک لیتی پی ایس سل کے لیے جو آپ کو پتہ ہے ملتان سلطان سے چیت گیا بہت زبدستری کی سچی اینیوی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم اپنی بریک لیتی اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایوینٹ سے and one of the reasons why we started sports lounge کہ ہم بیٹھ کر ان sports کو بھی cover کریں جن sports پر امومن اس طریقے سے coverage نہیں ہوتی جن کی اب ایک اچھی خاصی growing market ہے اور جس میں لوگ regular لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں when i say regular i even mean amateurs can also take part similarly last year ہم نے cover کی تھی red bull kart fight 2020 اور اب وقت ہو رہا ہے red bull kart fight 2021 کا which is starting i believe on the 17th of july اس کا qualifying phase start ہو رہا ہے اور qualifying phase لاہور میں بھی ہوگا اسلامباد میں بھی ہوگا جو شہروں میں بھی ہوگا اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ یہ 2F2F فارملا karting کے ساتھ پارٹنر ہے red bull کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو fastest laps ہوتے ہیں جو qualify کرتے ہیں وہ پھر shootouts کرتے ہیں پہلے لاہور میں ہوگا پہلے اسلامباد میں ہوگا اور پھر اس کے بعد لاہور میں ہوگا اور اس کا پھر جو national final ہوگا جس میں top 3 racers ہوں گے from both لاہور اور اسلامباد وہ حصہ لیں گے august 29th کو تو it will be wonderful ہم بل کے ایک دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح we will also send our team there to cover it we will also interview the racers who take part in all of this لیکن اگر آپ register کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی register کر سکتے ہیں آپ red bull کی website پہ جائیں www.redbull.com وہاں پہ 2 f to f formula karting کا وہاں پہ tab ہوگا وہاں پہ اپنی location چوز کریں اس وقت جس میں میں نے کہا try lahور میں ہو رہے ہیں اسلامباد میں ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ اپنے آپ کو register کریں اور اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ کی registration ہو جائے گی تو گاہ ہی پہنے آپ رہے ہیں یہ ت Led opposed pہنے آپ بھی اور شکریہ ویڈیویٰوی کیوں کیوں کی because لوگ سکتے ہیں کہ ہم فتبال پر زیادہ کانورسیشن کریں آنے والے دنوں میں ہم وہ والی بات کریں گے لیکن کل رات کو ایک transfer confirmed ہوئی ہے that is of Romelu Lukaku going back to Chelsea just a few thoughts on that and then I just want to share something towards the end of the show I think there is no doubt about the fact that Lukaku is a world class player manchester in united میں شاید دوسرہ کلکھنے کا دوسرہ کلکھنے کا کلکھنے کا کلکھنے کا کلپ جو بہت چلسیا کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کے وہ بہت اچھا انکو سوت کرتا ہے اور امیسے صوت ہوں اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایسے اس کے ریسنٹ ہی کانئی اتنا بات ہے میں چلتے رہے ویسے اس کے لیکن اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے دکاری سیٹ ایسے پہلے جی میں ایک چیز اور شیئیز کرنا چاہ رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے شو میں ارسلان ایش کو کافی کور کیا ہے کیونکہ i believe he is one athlete who deserves the recognition that he is getting اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے اور اور مواقع دے کہ وہ پاکستان کے لیے انعماد جیتے اور عزازات جیتے ایک documentary series start ہوئی ہے unfold کے نام سے یہ بھی red کبول کی طرح سے i believe produced series ہے and usually i make it a point کہ جب مجھے کوئی اچھی sports documentary بھی بتا چلتی ہے تو i try to share it with friends and with whoever is following me تو اس کا ایک clip ہمارے پاس ہے آپ اسے ضرور دیکھیں and then we'll say bye اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ documentary جو ہے یہ chronicle کرتی ہے arsalan ash کی journey in the world of ڈیکن اور کس طریقے سے انہوں نے کیا آپ یہ clip دیکھیں حیدر ازر اور ریحان الحق کو اجازت دیں آپ سب کو sports lounge کی ٹیم کی طرف سے جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو اگلی دفعہ تک کیلئے خدا جیسا تک کیا ہمارے کچھ سوڈا کچھ سب کیا ہے ہمارے کچھ سوڈا مینی چیز جیس مینے سی کھی آدم میں جائلو ڈوب سے فتا جیمیگی تھے ہمیشا سی میرا خواب تھا کہ میں چیمپن بھنو اور لوگ دونیا مجھ جانے از ایسپورس پلیر مجھے 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 مرسلان آشا مجھے مجھے پاکستان سطال رکتان ٹھاerapی ٹھا 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 پاکستان ٹھا بھی ٹھا 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 risk